اسلام علیکم اچھا آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ سرور کے اوپر مطلب کلائنٹس پر کس طرح اسٹکشن لگا سکتے ہیں فرما بھی دکھیں ارکیٹیکچر میں آپ کو شو کر رہا ہوں کہ سرور ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک راوٹر اس کے ساتھ لگا ہوئے راوٹر کے طرح آرہا ہے آپ کے پاس ایک آئی ایس پی انٹرنیس پروائیڈر آپ کو انٹرنیٹ پروائیڈ کر اب سرور میں انٹرنیٹ چل رہا ہے اب سرور کے ساتھ ہم نے ایک سوچ لگایا ہے اور سوچ کے ساتھ ابھی صرف دو سسٹم لگا ہے اب سمجھے کہ یہ ایک لیب ہے اور اس لیب میں ابھی ہمارے پاس صرف دو کمپیوٹر اگر ہم نے اس کو بڑھانا ہو تو ہم پہ ایک بڑا سوچ لگا دیں گا اور وہاں پہ ہم نے اگر سو کمپیوٹر اٹیج کرنے پچاس کرنے ڈیٹھ سو دو سو جیتنے کمپیوٹر اٹیج کرنے جیتری بھی ہم نے لیب بنانی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے سمجھنے کے لیے ایک سوچ لگایا ہے وہ دو پیسیز اٹیج کیے ہیں اب میں یہ چاہ رہا ہوں پچھلی جو ویڈیو تو اس میں میں نے امکو بتایا تھا کہ آپ یوزر کیسے کریٹ کر سکتے ہو سرور میں یوزر کیسے کریٹ کرنے اور پھر آپ سسٹم سے لاغن ہوتے ہو تو وہ یوزر پاسفر کہاں چیک کرتا ہے سرور میں جو اپنے یوزر نے پاسفر دیا تھا ٹھیک ہے اب فر جمپل ایک یوزر آپ نے بنا لیا یوزر بنا لیا علی اور پاسفر آپ نے جو بھی اس کو لگائے ہم کہتا ہوں کہ جب یوزر اس سسٹم پر آئے یا اس سسٹم پر کسی بھی سسٹم پر جب وہ لیب میں بیٹھے تو اس کے اندر جو کلکولیٹر ہے صرف سمجھانے کے لیے رسٹکشن لگا رہا ہے کوئی بھی آپ رسٹکشن لگا سکتے ہیں یو ایس بی اس سسٹم پر لاغ ان ہوگا تو اس کے اوپر اسٹکشن لگے ہوگی وہ کلکولیٹر نہیں چلا سکتا ہے باقی ساری کچھ چلا سکتا ہے صرف کلکولیٹر اوپن نہیں کر سکتا اور اسی سسٹم میں ایک اور یوزر ہے فر جمپل اکرم نام کا یوزر ہے وہ جب اس سسٹم پر لاغ ان ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری اپلیکشن وغیرہ چلا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح میں صرف سمجھانے کیلئے باقی آپ ڈسٹکشن جس یوزر پر جتنی ڈسٹکشن لگا ہوگے وہ اس پر اتنی ڈسٹکشن لگ جائیں گے اب یہ کس طرح ہم کریں گے سب سے پہلے آپ کو کہہ چاہیے ونڈوز سرور جس پہ آپ کا سرور چل رہی ہے ونڈوز سرور آگی اس پہ آپ نے جانا ہے سٹارٹ میں اور یہاں پہ ایڈمیسٹریٹیو ٹول میں ٹھیک ہے پریویرس اس ویڈیو میں جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایکٹیو ڈیکٹیو یوزر نے کمپیٹر میں جا کے آپ نے جہاں پہ او یو بنائے دے ہوں گے ٹھیک ہے اگنے سے یونٹ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بنایا ہے مہت دپارٹمنٹ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے یوزر نے تو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں کر دیں مہت دپارٹمنٹ کیا تو مہت میں کر دیں جس طرح آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ چاہ رہے ہیں پر ان پر رسٹکشن لگانا پولیسی لگانا اب وہ آپ کس طرح کرو گے کہ آپ نے جانا ہے یہاں پر گروپ پولیسی مینجمنٹ پہ ٹھیک ہے اس پر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے جیسے آپ ڈبل کلک کریں گے یہاں پہ یہ آپ کے پاس ایک گروپ پولیسی مینجمنٹ اوپن ہو جگا اچھا جتنے آپ نے وہاں پہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو میں نے بنایا شہر ہے میرے ڈپارٹمنٹ کو بنایا وہاں شہر ہے اور جتنے بھی وہ وہاں پہ بائی ڈی فالٹ ہے وہ بھی یہاں شہر ہے اب یہاں پر میں نے کیا گروپ پولیسی لگانی وہ میں کیسے کروں گا اس پر آپ کلک کریں ٹھیک ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ پہ رائٹ کلک کریں اور یہاں پہ لکھیں کریئیٹ جی پی او اندیس ٹو بین گروپ پولیسی اوبجیکٹ ٹھیک ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ اس کو کوئی بھی نام دے دو فرزم پر میں اس کو دے دیتا ہوں آئی ٹی جی آر او یو پی گروپ آئی ٹی گروپ اوبجیکٹ فرزم پلس کو میں یہ نام دے دیتا ہوں آئی ٹی گروپ آپ کوئی بھی نام اس کو دے سکتے ہو دیکھ کے آپ اوکے کر دینا ہے اچھا یہ اوپن ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے اس پہ رسٹکشن لگانی ہے وہ کیسے کریں گے اب یہ آپ کا آئی گروپ اوبجیکٹ بن گیا ٹھیک ہے یہ سیلیکٹر لنگ روپ ایک سیپٹ فر چین ٹھیک ہے گی اب آپ کب آنے گا اب آپ نے اس پہ کرنا ہے رائٹ کلک اور جانا ایڈڈ پر ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے یوزر کنفیگریشن پالیسیز میں اور یہاں پہ آپ دیکھیں سوٹ فر سیٹنگ کرنی ہے ونڈو سیکننگ کرنی ہے ایڈمسٹریٹیو ٹمپلیٹس ہیں فر جیمپل میں فیلال ایڈمسٹریٹیو ٹمپلیٹس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں یہ ساری کسی بھی کسی بھی کسم کی کرنی ہے ساری رسٹکشن اس کے اندر اویلیبل ایک ایک کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے اور دیکھنا میں فیلال سسٹم پہ جاتا ہوں اور اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں مختلف آپشنز آ رہی ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے ڈونٹ رن سپیس فائز ونڈوز اپلیکیشن تو میں کہہ چار ہوں کہ صرف کلکلیٹر نہ چلے تو میں اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں جیسے ڈبل کلک کرتا ہوں اس کو سب سے پہلے میں نے کہا دینا انیویل آنیویل کرنے کے باقی لسٹ اپ ڈس آلاؤڈ اپلیکیشن میں شو کرتا ہوں ابھی کوئی اپلیکیشن ڈس آلاؤڈ نہیں ہے یہاں پہ میں نے کون سی ویلیو دینی ہے وہ جو ایگزیکیوٹ ہونے والی فائل ہوتی ہے وہ دینی فرم پر میں اگر اس کی فائل دیکھ لیتا ہوں وہ کیسے دیکھیں گے فرم کلکلیٹر میں جا کے رائٹ کلک کر کے اپنے پروپرٹیز پر جانا ہے اس میں یہاں پر اگر میں دیکھوں کہاں سے پتا چلے گا کسی بھی سٹم کی پروپرٹیز میں اس کی پروپرٹیز پر اگر ہم جائیں اپ سیٹنگ میں کلے جاتے ہیں اس میں یہاں پر اس کی اگزی پڑی ہوگی اگزی فائل جو ہوتی ہے وہ ہم نے رائٹ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر لو ٹین میں یہاں پر ہمیں ایک کچھ اور قسم کی اپشنز جو ہو رہی ہیں اس میں دیکھ لیتا ہوں اچھا اس میں یہ ہے کہ وہ اگزی فائل ہمیں میں لیتا ہی تھی تو اگر آپ سٹارٹ پر جاؤ یہاں پر لکھو رائٹ کلک کرو پروپرٹیز پر جاؤ یہاں پر دیکھیں اگزی فائل لکھی ہوئے سی ایل سی ڈاٹ ای ایک سی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو ونڈو ٹین میں فائنڈ کرنا چاہو تو ونڈو ٹین میں میں دیکھا فائنڈ نہیں ہو رہی اس کا کوئی دیفرنس سیٹنگ ہے تو آپ گوگل پر بھی جا کے جس جس اپلیکیشن کو آپ نے پرمیشن ہٹانی ہے یا اس پر رسٹکشن لگانی ہے تو اس کی لیتا ہے اگزی فائل نیم آف کلکلیٹر تو یہاں پر دیکھو کہ اس نے کیا نام دیا ہے دس سی ایل سی ڈاٹ اگزی فائل لکیٹر لکیٹر لیکن ہمیں تو اس فائل کا نیم چاہیے تو یہ اگزی فائل نیم ہے کلکلیٹر گی تو اب ونڈو سرور کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر گیلیو کہتی سی ایل سی ڈاٹ ای ایکس ای یہی تھی تبارہ چیک کر لیتے ہیں یہاں پر جا کے کہ واقعی یہی فائل ہے کوئی اور تو نہیں تھی سی ایل سی ڈاٹ ای ایکسی ٹھیک ہو گیا اب میں جاتا ہوں جو ونڈو سرور پر سی ایل سی ڈاٹ ای ایکسی اوکے اوکے ہو گیا انیبل ہو گیا نیچے ہوگا اپلائے اپلائے سیٹنگس کا اپشن اس میں یہ میرے خیال میں یہ دیکھ پر چل رہا ہے تھوڑا سا اگر میں اس کو یہ آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ نیچے آ رہا ہے اپلائے کا اپلائے کر کے اپنے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ کس پہ لگ چکا ہے یہ باب یہ دیکھیں یہ اس کو بھی اپ کلوز کر دیں یہ کس پہ لگایا ہے آئی ٹی ڈپارٹ پر پر جو جی پی تھا اگر پلیسی اپجیک تھا اس کے اندر میں نے یہ مطبیق پلیس اپجیک بنایا ہے اس کو رائٹ کلک کر کے ایڈٹ کر کے میں یہاں پر گیا تھا پولیسیز میں ایڈمیسیٹیو ٹیمپلیٹ میں ڈبل کلک کیا پھر میں گیا سسٹم کے بانے اس میں بنایا ہے اور یہاں پہ میں نے کہا جی ڈونٹ ٹرن سپیس پہ بھی اپلیک کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں شو لسٹ میں کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں آ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کی اپلائی ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے اب میں ملو سیون کو اپن کر لیتا ہوں پر جمپل یہ بھی چل رہی ہے تو اس کو میں فیلال لوگ آف کرتا ہوں اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ میں نے ایک یوزر بنایا بنایا تھا اویو اویو کے اندر بیس آئی ٹی کا اویو تھا اور اس کے اندر ایک یوزر بنایا اپلائی ہوئی ہے تو اپلائی ہوئی ہے تو اپلائی ہوئی ہے اس کو میں چلا لیتا ہوں یہاں پر اور یہاں پہ سوچیوزر کرتا ہوں اور کسی ڈومین پہ جانا اپ ایکس اور نام نے ایک علی رکھا تھا اور یہ پاسورٹ جو بھی آپ نے اس پر رکھا ہے ٹھیک ہے فرس ٹیم جب یہ آن ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے کیونکہ یہ گروپ سیٹ ایٹ سے یہ پہلے سے میں نے کرنے لگن یہ ہوئی ہے اگر یہ فرس ٹائم لے گا اچھا آپ دیکھتے ہیں یہ کیا کلکلیٹر چل رہے دیکھیں جو کہہ رہا ہے اس اپریشن ہی کینسل دو دو ڈسٹرکشن انفیٹ اچھا اب میں چلا تو پینٹ دیکھیں پینٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے اور کوئی اپلیکشن اگر میں چلا ہوں فائر فاکس براؤزر چلا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ فائر فاکس براؤزر کلکلیٹر چل رہا ہے ٹھیک ہے اب دوبارہ جا کلکلیٹر چلاتا ہوں دیکھیں کلکلیٹر نہیں چلا رہا وہ کہہ رہا ہے جی ایرر آ رہا ہے کیونکہ آپ کی پرمیشن نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اسی کمپیوٹر پہ اگر میں لوگ آف ہوتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کوئی اور یوزر میں نے بنایا ہوا تھا اس میں سرور میں جا کے چیک کرتا ہوں کمپیوٹر میں جا کے چیک کرتا ہوں کوئی اور میں یوزر لگایا ہی نہیں کیونکہ اسی سسٹم پہ آپ کو میں چیک کروں گا اس میں دیکھتا ہوں میں کمپیوٹر آئی ٹی دپارٹمنٹ میں یوزر علی ہے میں دپارٹمنٹ میں کوئی ہے میں دپارٹمنٹ میں میں دپارٹمنٹ میں زیہ ہے فرزم بچیوزر ٹھیک ہے تو اب زیہ کا پاسورڈ دیکھتے کیا تھا لگا کے چیک کرتا ہوں ہی ہی کہ میں دکھتا ہوں کمپیوٹر پر لاغن ہو رہا ہوں وہ جاتیہ ہے کمپیوٹر پر لاغن ہو رہا ہوں پارٹمنٹ میں پاسورڈ اگر پارٹمنٹ پر لاغن ہو رہا ہوں اور باقی اپگر یہ ہے تو ٹھیک ہے جی ہو گیا ادھر دیکھتا ہوں ک کلال چلا رہا ہوں ڈیکھیں انہوں نے باقی برنگ پر لاغن ہو رہا ہی اس نے کلکولیٹر اللہ نہیں ہے لیکن اسی کمپیوٹر پہ جب میں پر جمپل کسی اور یوزر زیادہ جو سے گیا ہوں کیونکہ اس پر پالیسی یہ نہیں لگی بھی تھی تو وہ ساری اپلیکشن سے لارہ تھا ٹھیک ہے تو اس طرح ہم کر کے اس کے اوپر مختل رسٹکشن لگا سکتے ہیں اب یہ کہاں پہ ہیں یہ ساری اس گروپ پالیسی کے اندر ساری چیزیں اب جترہ آپ اس کو ایکسپلور کرو گا آپ کو اتنا پتہ چلے گا ٹھیک اپنے گروپ پالیسی مینجمنٹ اس کو ڈبل کلک کرو گے تو آپ کے سامنے وہ گروپ پالیسی مینجمنٹ کے سارا آپشنز آ جائیں گے یہاں پہ ایٹی دپارٹمنٹ فر جیمپل اس کے اوپجکٹ بنایا تھا اس پہ ریٹ کلک کر کے ایڈٹ پہ جا کر یہاں سے آپ نے اسٹرکشن جو انسی ہے اس کو کیا کرنا ہے انفورس کرنا ہے ٹھیک کے پالیسی میں آ کر اب یہ اپنے سارٹس سیٹنگز جہاں پہ دیکھیں جہاں پہ سارٹس سے لیٹڈ اگر کوئی چیز ہے ٹھیک ہے وینو سیٹنگ سے لیٹڈ ایڈمسٹریٹیو ٹیمپلیٹس سے لیٹڈ یہاں پہ دیکھیں سسٹم میں جہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اور آ رہا ہوگا پریویٹ ایکسیس ٹو اکمان پرونٹ پہ پریومنٹ کرنی ہے یا ڈوناٹ ڈسپلی ایڈ گیٹنگ سٹارٹڈ ویلکم سکرین اٹھ لاؤگ آن ویلکم سکرین پہ اگر آپ نے رسٹکشن لگانی ہے ایسا اس کے پر رسٹک دیس پروگرام فرم بینگ لانچ پرام ہیلپ ڈاؤنلوڈ مشن کام کپ اپنینٹس ڈونٹرن سپیسیفائی پروگرام ٹھیک ہے اور یہاں پر اب یہ دیکھ ریمویل سٹوری ایکسیس پہ ڈبکلک کریں تو آل ریمویل سٹوری اکسیس ڈینائی آل ایکسیس فرم پلس کو میں اگر اوکے کر دبکلک کرتا ہوں آنے وال کرتا ہوں ٹھیک ہے آنے وال کر کے یہ بتائے کب سے کس کے لیے کنفیگر ایکسیس ٹو آل ریمویل اکسیس پلیس پلیسی سیٹنگ تے پریسیڈنس آور اینٹو بیجوال ریمویل سٹوری پلیسی سیٹنگ سٹوریج کلاس ہے یو ایس بھی ہے آپ کے پاس سی ڈیز ہے کچھ بھی ہے کچھ بھی جان نہیں چلے گا اگر ہم آنے بل کر دیں گے اس کو اکے کر دوں گا اب کیا ہو گیا یہ اس میں جتنے بھی یوزر ہیں اس میں وہ یو ایس بھی کو ایکسیس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پھر میں بیک آ جاتا ہوں یہاں پر یہ مین پہ آگیا ٹھیک ہے سسٹم میں ٹھیک ہے اور پھر اب یہاں پہ اور اب اپنے گروپ پولیسی ہے انٹرنیٹ کمیونکیشن مینجمنٹر لاغ آن ہے سکرپٹس ہیں اور مختلف قسم کی رسٹکشن آپ نے جس کی اس قسم کو رسٹکشن لگانی ہے وہ یہاں پہ اب لگا سکتے ہیں وہاں پہ تھی ڈونٹ ان سپیسیفائی بنوز اپلکیشن اس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں کتنے آپ کے بارے کلکولیٹر آپ اپنے جتنے بھی بلوگ کرنے پروگرام وہ سارے یہاں لکھے کر دیں وہ سارے پروگرام کے ہو جائیں گے بلوگ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے آپ اپنے لیب کو جو انسی ہے وہ مینجز کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو تھی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دیں تو اس میں لائک کریں اور شیک کریں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اللہ حافظ